بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکی نیزائر سسٹم کو تباہ کر دیا شہید کا یقینی طور پر بدلہ لیا جائے گا ایرانی صدر امریکہ کرونا کو چائنہ کے خلاف ایک حربے کے طور پر استعمال نہ کرے چائنہ اسرائیل مقدس مقامات کی حصیت پر قرار رکھنے کا وائدہ پورا کرے امریکہ برطانیہ اپنے ساتھ ساتھ یورپ کو بھی ڈبو رہا ہے مسجد اقصہ کی شناخت بدلی گئی تو پورے علاقے میں قیامت برپا کر دیں گے لبنانی ملیشیا آرمی چیف فون پر چیف جسٹس کو بتاتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرنا ہے انتہائی تباہ کن ہے تحریک انصاف زیادہ پانی پینے کی عادت زندگی کو طبیل کر سکتی ہے بوڑے بیٹے کی اچانک اپنی ماں سے جذباتی ملاقات تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفسیش کی جانے آسٹیلیا کے سیاحتی ساحل گولڈ کوسٹ پر دو ہیلیکوپٹر آپس میں ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں چار مسافر مارے گئے جبکہ متعدد زخم ہوئے آسٹیلیا کے معروف سیاحتی ساحل گولڈ کوسٹ پر دو ہیلیکوپٹروں میں تصادم کے نتیجے میں ایک ہیلیکوپٹر گر گیا اور اس میں سوار تین زخمی مسافروں کی حالت تشویشنات بتائی جا رہی ہے تصادم کے بعد دوسرا ہیلیکوپٹر کوینٹ لینڈ سے پنتالیس میل جنوب میں گولڈ کوسٹ کے شمالی ساحل مرکتی سمندر کے قریب باحفاظت اترنے میں کام جاپ ہو گیا دونوں ہیلیکوپٹروں میں تیرہ افراہ سوار تھے جن میں سے چھے معمولی زخمی ہوئے ہیں آسٹیلوی پولیس کے مطابق حکام نے سی ورڈ کی طرف سے ہیلیکوپٹروں کی پروازوں کو بند کر دیا ہے جو جائے حادثہ کی طرف جاتا ہے یاد رہے دوستوں کے گولڈ کوسٹ کا شمار آسٹیلیا کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے اور جنوری کے مہینے میں دنیا بھر سے سیاہ یہاں چھٹیاں گزارنے آتے ہیں یوکرین نے روس کے خلاف امریکہ کے دیئے ہوئے ہیمارس میزائلوں اور ڈرون تیاروں سے حملے کیے ہیں جس سے توانائی کی ایک تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے جبکہ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرینی ڈرون تیاروں اور ان سے متعلق تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا ہے یوکرین کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ ایسی اطلاعات موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ روس یوکرین کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے کے لیے طویل مدد حملے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے روس کا کہنا ہے کہ یوکرین نے ماکیوں کے علاقے میں روسی فوجوں کے مرکز کی جانب چھے امریکی ہمارس میزائل فائر کیے ہیں ان میں سے دو میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا تھا تاہم چار میزائل روسی فوجوں کے مرکز کی امارت پر لگے تاہم چار میزائل روسی فوجوں کے مرکز کی امارت پر لگے اور یہ امارت تباہ ہوگی اور آس پاس میں موجود اندن کے ٹینکر شدید دھماکوں میں تبدیل ہو گئے کہا جاتا ہے کہ روسی فوجوں کی جانب سے اپنے گھروں کی خیریہ دریافت کرنے کے لیے استعمال ہونے والے موبائل فونڈ سیٹکن فوجیوں کی جگہ کا راز فاش ہونے کی وجہ بنے روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مشرقی یوکرین میں دو امریکی ساختہ ہیمارس میزائل سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے جو مبینہ طور پر میزائل حملے میں استعمال پر رہے تھے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کمانڈر سلمانے کی تیسری برسی کے موقع پر نشری تقریر میں کہا ہے کہ اس کا یقینی طور پر بدلہ لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم شہید کے خون کو بھولے ہیں اور نہ ہی بھولیں گے دوستو تین جنوری دو ہزار بیس کو ایراک کے دار الحکومت بغداد میں امریکہ کے فیضائی حملے میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا اس حملے کا حکم اس وقت کے صدر ٹرنپ نے دیا تھا ایرانی حکام اب ان کی برسی کے علاوہ بھی موقع بے موقع امریکہ سے ان کا انتقام لینے کے بلند بام بیانات جاری کرتے رہتے ہیں نومبر میں سپریم لیڈر علی خامنائی نے بھی کہا تھا کہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے اور ہم ان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعظم ہے ہم ان کی شہادت کو کبھی فراموش نہیں کریں گے ہم نے بدلہ لینے کے بارے میں جو کچھ کہا ہے ہم اس پر قائم ہیں خامنائی نے کہا تھا کہ یہ کام اپنے وقت میں اپنی جگہ پر کیا جائے گا دوستو یاد رہے کہ ایران میں سولہ ستمبر کو بائیس سالہ ایرانی کرد خاتون محیصہ امینی کی تہران میں اخلاقی پولیس کے ہاتھوں موت کے بعد سے مظاہرے جاری ہیں اور یہ ایک مکمل احتجاجی تحریک میں تبدیل ہو چکے ہیں مظاہرین اس تحریک میں حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ احتجاجی تحریک انیس سو اناسی میں انقلاب کے بعد سے حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنگ بن چکی ہے مظاہروں میں سیکیورٹی فورسز نے چونسٹھ بچوں اور چونتیس خواتین سمیت پانچ سو سے زیادہ افراد کو مار دیا ہے چائنہ کی جانب سے متعدد ممالک میں چائنہ سے آنے والے مسافروں کے منفی کرونا ٹیسٹ لازمی کرنے کے اقدام پر سخت ردعمل کا اظہار کیا گیا ہے چائنہ نے مختلف ممالک کے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائنہ سے آنے والے مسافروں پر منفی کرونا ٹیسٹ کی شرط سائنسی طور پر بے بنیاد اور غیر معقول ہے چائنہ سے آنے والے مسافروں پر منفی کرونا ٹیسٹ لازمی کرنے پر جوابی اقدامات کیے جائیں گے چائنہ کی حکومت نے منگل کے روز ان ممالک کو مو توڑ جواب دیا ہے جو چائنہ کے عوام یا چین سے ہوتے ہوئے گزرنے والے فیدائی مساکروں پر پبندیاں لگا رہے ہیں امریکہ، کینیڈا، فرانس اور جپان ان متعدد ممالک میں شامل ہیں جو اب چائنہ سے آنے والے مسافروں کو آنے سے پہلے منفی کرونا ٹیسٹ دیخانے کو لازمی قرار دے رہے ہیں کیونکہ اب ان ممالک میں بھی کرونا کے کیسوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے امریکہ نے اسرائیل سے مقدس مقامات کی حسیت برقرار رکھنے کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ بیت المقدس نے مقدس مقامات کی حسیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیے گئے وعدوں کی پاس تاری کریں مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کی حسیت کو کمزور کرنے والا کوئی بھی یک طرفہ اقدام ناقابل قبول ہے امریکہ مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کے حوالے صورتحال جونکی تون برقرار رکھنے کی بھرپور حمایت کر رہا ہے امریکہ کا یہ بیان دوستو اسرائیل کے انتہا پسند وزیر کے مسجد اقصہ میں گھسنے کی اشتیال انگیز حرکت کے بعد سامنے آیا ہے برطانیہ کی معاشی صورتحال بگرتی جا رہی ہے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ملک گیر ہرطالوں میں شدت آئی تو کسات بزاری یعنی ریسیشن کی شدت میں اضافہ کم سے کم سن دوہزار چوبیس تک جاری رہے گا برطانیہ کی جدید ترین معاشی صورتحال کے بارے میں جاری ہونے والی تازہ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں ہرطالوں کی بڑتی شدت اور یوروزون میں اقتصادی تنظری کے نتیجے میں برطانیہ میں کسات بزاری آئندہ سال بھی جاری رہ سکتی ہے ادھر برطانیہ کی مزدور یونیو ننے بھی مختلف شعبوں میں سرگرمیاں روکتی ہیں اور دوہزار تیس میں ہرطال کی وسط بڑھانے کی جانب سے بھی لندن کو خبردار کیا ہے دوستو قابل ذکر بات یہ ہے کہ برطانیہ حکومت نے ایک جانب جنگی اخراجات میں کئی گناہ اضافہ کیا ہے تو دوسری جانب خدماتی تعلیمی اور طیبی شعبے کے بجل میں کمی کر کے ثابت کر دیا ہے کہ اسے ذرا برابر عوام کی پرواہ نہیں ہے نرسوں، ٹرین، ڈرائیوروں، محکمہ ریلوے اور سرحدی افواج اور محکمہ ڈاگ کے کارکنوں کے علاوہ متعدد دوسرے شعبوں کے ملازمین نے ہرطال کی نئی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے ان یونینز نے اعلان کیا ہے کہ جب تک حکومت ان کے مطالبات منظور نہیں کرتی تب تک ہرطال جاری رہے گی ادھر بینک آف انگلینڈ کی جانب سے جاری شدہ اداد و شمار کے مطابق گزشتہ اکتوبر میں برطانیہ میں مہنگائی کشرے بڑھ کر گیارہ اشاریہ ایک فیصد تک پہنچ کی جسے گزشتہ چالیس سال کا بدترین ریکارڈ قرار دیا جا رہا ہے برطانیہ میں بے روزگار شہریوں کی تعداد میں لگاتار تیسرے نہینے بھی اضافہ ہوا ہے اور ہرطال کے نتیجے میں سنتی خدماتی اور سرکاری مراکت کی کارکردگی گزشتہ دس سال کی بدترین سطح پر پہنچ چکی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا ایک بڑی تباہی کی جانب گامتن ہے جنہوں نے ٹیکنالوجی اور سماجیات کے مختلف شعبوں میں غلط تبدیلیوں کا نتیجہ قرار دیا ہے یورپی یونین سے علیہت کی پر برطانوی عوام میں پشتاوہ بڑھتا جا رہا ہے اور لندن کے معاشی نظام کے ساتھ ساتھ تمام یورپی ممالک کا مستقبل بھی دعو پر لگا ہوا ہے ایرانی حمایت یافتہ لبنانی ملیشیا نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے مسجد اقصہ کی حصیت اور شناخت بدلنے کی کوشش کی تو یہ خطے کے لیے دھماکہ خیز اور قیامت خیز ہوگا مسجد اقصہ کے خلاف اقدامات کا ردعمل صرف فلسطین کے اندر سے نہیں آئے گا باہر سے بھی ہوگا ان کا یہ بیان اسرائیل کے انتہا پسندی کی شہرت کے حامل وزیر بین گوویر کے منگل کے روز مسجد اقصہ میں جانے اور اس کی بے حرمت کی خبروں کے بعد کیا گیا ہے بین گوویر نے مسجد اقصہ کے بارے میں یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے بلکہ یہودیوں کی بھی ہے بین گوویر یا بین گوویر کے مسجد اقصہ کے دورے پر سخت ردعمل سامنے آیا ہے نیتنی یاہو کے دفتر نے مسجد اقصہ کے سٹیٹس کو کے بارے میں ایک بیان میں کہا ہے کہ مسجد اقصہ کی مجودہ حصیت صرف مسلمانوں کی عبادات کے لیے ہے تاہم ان کی کبینہ کے اہم ترین گزرا مسجد اقصہ سمیت پورے یروشلم کو یہودیانے کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں فواد چودری کا کہنا ہے کہ ملک میں نظام انصاف کا بہران پیدا ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تواثر کے عدالتیں فوج کے زیرے اثر فیصلے دیتی ہیں اور آرمی چیف فون پر چیف جسٹس کو بتاتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرنا ہے انتہائی تباہ کن اثرات کا حمل ہے پی ٹی اے نحنما نے ایسی قیاس آرائیوں پر عدالت عظمہ کی جانب سے کسی قسم پر ردعمل ظاہر نہ کیے جانے پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا کوئی موقف سامنے نہ آنا معاملات کی سنگینی کا اظہار ہے پاکستان میں نظام انصاف کا بہران پیدا ہو چکا ہے چیف جسٹس صاحبان فوری اجلاس بلائیں اور اس صورتحال پر غور کریں انہوں نے آزم سواتی کے خلاف خالی مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے مدید کہا کہ آزم سواتی کیس میں جج کیا فیصلے سے پہلے تبدیل کر دیا جانا اس کا ثبوت ہے امریکہ میں ایک تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ پانی پینے کا عمل نہ صرف امراض دل سمیت کئی امراض کو دور رکھتا ہے بلکہ زندگی میں بڑھاپے کے نمائن اثر کو بھی زائل کرتا ہے اس تحقیق میں خون کے اندر لمبی زندگی ظاہر کرنے والے بائیو مارکر اور پانی کی موجودگی کے درمیان تعلق پر غور کیا گیا ہے جو اپنی نویت کی پہلی تحقیق بھی ہے ماہرین کا اسرار ہے کہ جو افراد پانی کی مناسب مقدار نہیں پیتے وہ کئی طرح کے امراض کے شکار ہو سکتے ہیں اور ان کا بڑھاپہ بھی جلد واقعہ ہو جاتا ہے طویل عرصے تک پانی کم پینے سے نہ صرف امراض دل اور دیگر بیماریوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے بلکہ زندگی کی تبالت بھی متاثر ہوتی ہے یہ تحقیق دوستو انیس سو اسی کے آخر میں شروع ہوئی جس میں کل پندرہ ہزار افراد کا جائزہ لیا گیا اور کل پچیس برس تک یہ متعالیہ جاری رہا جسم میں پانی کی مناسب مقدار کی موجودگی ہائیڈریشن کو خون میں سوڈیم کی مقدار کے لحاظ سے نہ پا جاتا ہے تاہم پانی نہ پینے سے سوڈیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس میں بلڈ پریشر امیون بائیو مارکر اور خون میں شکر کی مقدار اور دیگر شامل ہیں ماہرین نے نوٹ کیا ہے کہ جن کے خون میں سوڈیم کی مقدار کم تھی ان کی حیاتیاتی عمر معمول سے پچاس فیصد زائد دیکھی گئی دوسری طرف اس کے برعکس ان کا جسم اور آزا قدر زیادہ تیزی سے بوڑے ہو رہے تھے پھر ایسے افراد میں ہارٹ فیل شوگر اور ڈیمنشیا جیسے درینہ بلکہ جان لیوہ امراض کا خطرہ بھی زیادہ نوٹ کیا گیا یہی وجہ ہے کہ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ تمام افراد جسم میں پانی کی زائد مقدار کو یقینی بنائیں پچاس سال بعد پہلی مرتبہ بوڑے بیٹے کی اچانک اپنی ماں سے جذباتی ملاقات نے سب کو جذباتی کر دیا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس نے دکھایا گیا ہے کہ پوری زندگی شہر شہر ماں کو ڈھوننے کے بعد جب اسے اپنی ماں کے گھر کا پتہ معلوم ہوا تو وہ بڑا ہو چکا تھا چل بھی نہیں سکتا تھا پھر بھی ماں کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ماں کو دیکھا تو دروازے پر ہی رونے لگا یہی نہیں بلکہ ماں کے قریب پہنچ کر چھوٹے بچوں کی طرح رینگتے ہوئے آیا اور ماں کے قدموں کو چومنے لگا اس موقع پر ماں بھی اپنے آنسو روک نہ سکی اور بیٹے سے لپٹ گئی اب آپ یہاں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے آخر یہ شخص اپنی ماں سے پچاس سال دو رہا تو اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ بچے کے والد نے اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی جس کے بعد اس کو بھی ماں سے نہیں ملنے دیا گیا یہی وجہ تھی کہ آج وہ خوص صاحب اولاد ہے لیکن ماں کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ ترستا رہا جس نے ساری زندگی پھر شادی نہیں کی بیلجیم میں ریس لگانے والے کبوتر کو ایک اشاریہ چھ میلین یورو کی ریکارڈ قیمت پر فروخت کیا گیا ہے اس دو سالہ کبوتر کو صرف دو سو یورو کی قیمت فروخت کیا جانا تھا تاہم چائنہ میں سے ایک شخص نے نیلامی میں اس کی قیمت ایک اشاریہ چھ میلین یورو لگا دی جس فیملی نے اس کبوتر کو پالا تھا وہ یہ خبر سن کر دھنگ رہ گئے اس چار سالہ کبوتر کا نام آرمانڈو تھا تاہم جس وقت دو ہزار انیس میں اسے فروخت کیا گیا تھا وہ ریس لگانے سے ریٹائٹ ہو جگا تھا اس کبوتر نے دو ہزار اٹھارہ میں متعدد مقابلے جیتے ہیں جن میں قومی سطح پر متوسط فاصلے کے مقابلے بھی شامل ہیں دوستو یاد رہے کہ چائنہ میں کبوتروں کی ریس کا کھیل کافی مقبولیت حاصل کر رہا ہے لوگوں سے گلے ملنے سے نہ صرف ایک دوسرے کو اپنایت کا احساس ہوتا ہے بلکہ ایسا کرنے سے بڑھاپے کی جانب سفر بھی سست ہو جاتا ہے امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایک کہار مون ایک سیٹو کن خارج ہوتا ہے جو ہمارے پرانے یا عمر رسیدہ پٹھوں کو بلکل نئے اضلات کی طرح کام کرنے میں مدد فرام کرتا ہے اس سے عمر بڑھنے کے ساتھ پٹھوں میں آنے والی کمزوری پر کابو پانے میں مدد ملتی ہے اور ہٹیوں کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اتر پردیش کے شاملی زیلہ کے کھینڈی خوشنم گاؤں میں کھیت سے مغلے دور کے سونے اور چاندی کے سکھے دریافت ہوئے ہیں بہارتی میڈیا کے مطابق کھیت میں رات کے وقت غیر قانونی طور پر کی جارہی کھدائی کے دوران خزانے کی دریافت ہوئی ہے برامد شدہ سکھوں کا کل وزن دو سو دھائی کلو ہے ماہرین کے مطابق تریافت شدہ سکھے مغل دور کے ہیں جو کسی وقت یہاں دفن کیے گئے ہوں گے دوسری جانب صدیوں پرانے سکھوں کی اطلاب اور پولیس اور محکمہ ریمنیو کے اہلکاربی موقع پر پہنچ کے لوگوں سے پوچھ کچھ کے دوران خیت کے مالک اور دیگر لوگوں نے سکھے حاصل کرنے سے صاف انکار کر دیا امریکہ کی ریاست شمالی کیرولائنہ میں ایک ریسٹوران نے کھانے سے پہلے دعا پننے والے گہکوں کو کھانے پر رائے دے کر پورے امریکہ میں توفان کھڑا کر دیا مریض گورمے نامی ریسٹوران گزشتہ چار سال سے کھانے سے پہلے عبادت کرنے والے گہکوں کو پندرہ فیصد رائے دیتا آ رہا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ریسٹوران کی یہ رعایت انجانے میں سیول رائٹس ایکٹ انیس سو ساٹھ کی خلاف وردی ہو سکتی ہے عوامی مقامات پر سیول رائٹس ایکٹ کا قانون یہ تقاضہ کرتا ہے کہ آپ کھانے کے لیے اچھی سرویسز مہیا کریں اور مذہب نسل اور قومیت کی بنیاد پر رعایت نہ دی جائے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ